بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں ہم عبادت کی سٹڈی کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں ہم روزے سے متعلق فقی سوالات کی ڈسکشن کر رہے تھے تو آج ہمارا ٹوپک ہے زکاة کہ زکاة بھی عبادت کا حصہ ہے بلکہ سب سے اہم طور پر تو نماز اور زکاة میں قرآن میں بہت ہو کم ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزہ اور حج کا بھی آیا اب آئیے آپ کی خدمت میں برینسٹارمنگ کے لیے کچھ موڈرن قویسچنز جو زکاة سے متعلق آتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو اب آپ نے پھر خود سوچنا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے ایک تو یہ کہ افراد بالخصوص تنخواہ دار افراد کی مہانہ اندنی پر زکاة کتنی ہونی چاہیے کتنی پی کرنی چاہیے کہ آپ کے سیلری میں سے کتنی زکاة دینی چاہیے پرویڈنٹ فنڈ اور انڈ آف سروس بینیفٹس پر زکاة کیسے پی کریں گے آپ کیا شیئرز اور بانڈز پر بھی زکاة ہوگی کیا قدرتی گیس یا آئل آپ کے پاس زمین سے نکل آیا تو کیا اس پہ بھی زکاة ہوگی کیا ظاہر ہے کہ اس کی آمدنی بھی آئے گی نا آپ کو کرائے پر دیئے گئے مکانوں کی زکاة کس بنیاد پر کیلکولیٹ ہوگی کیا مکان کی قیمت یا آپ کے رنٹ کی آمدنی پر زکاة ہوگی جب آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے کیا انتہائی قیمتی مکانوں اور گاڑیوں پر بھی زکاة ہوگی کیا ہیرے اور جواہرات پر بھی زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی کیا حکومت کے لئے زکاة کے علاوہ ٹیکس لگانا جائز ہے ان کے لئے کہ نہیں اور اگر نہیں تو پھر کیا ٹیکس کو زکاة سے ہیڈجسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ اب آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے کیا ذریع خراجات کو زکاة کے تائین میں ذریع آمدنی سے مائنس کیا جا سکتا ہے یعنی خاص طور پر یہ اگری کلچر میں جتنی آمدنی ہے اس پر تو زکاة ہے تو اب اس میں جو ایکسپینسز ہوتے ہیں تو کیا وہ انکم میں سے ایکسپینسز کو مائنس کر کے پروفٹ پر زکاة ہوگی یا پھر اس کی ٹوٹل ویلیو پر پروڈکشن کی اس پر زکاة ہوگی جن چیزوں پر اب زکاة آئیت کی جاری ہے تو اس پر آپ کی انڈسٹری اور سوفوئر کی انکم پر بھی زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو اس کا کیسے آپ اسے کیلکولیٹ کریں گے زکاة کا تائین کرتے ہوئے کون سی قیمت استعمال کریں گے ایک قیمت خرید یعنی کاؤسٹ یا قیمت فروخت یعنی مارکٹ پرائس یعنی کاؤس یہ ہوتی نا کہ جتنے میں آپ کوئی ایسٹ آپ پرچیز کرتے ہیں اور پھر آپ کی مارکٹ پرائس وہ ہوگی کہ ظاہر ہے وہ ویلیو بڑھ بھی سکتی ہے گر بھی سکتی ہے جب آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں اس کو تو اس پر پھر زکاة کیسے ہم پی کریں گے کیا بنو حاشم کو زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں اب یہ آپ نے کسی مولانا صاحب سے سنا ہوگی یہ بات تب ہی اس کا کوئی تعلق ہے بنو حاشم اور نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا نام تھا تو وہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی پر زکاة کو بند کر دیا تھا کہ ان کو نہیں ملے گی تو وہ کیا اب بھی ویلیڈ ہے یعنی کیونکہ دہر ان کی نسل سب تک آ رہے ہیں نا لوگ پاکستان کی زمینی کیا عشری ہوگی یا خراجی اب یہ کیا ہے ان دونوں کا مطلب کیا اور اس کا ڈیفرنسز کیا ہے مسئلہ تملیق یعنی مالک بنانا یہ کیا ہے یہ کیا کونسپٹ ہے اور اس سے پھر کیا کیا جائے یہ اب اس کا کچھ حصہ تو پڑ چکے تھے اب ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ایک بار پھر یاد کر لیجئے پلیس کہ ہم پہلے تو سوال کو دیکھیں کہ اس کا دین سے متعلق اب ظاہرہ عبادت کی بات چل رہی ہے نا تو ہے دینی ہے لیکن اپنے بینفیٹ تاثب کو چھوڑ دیں فرقہ واریت کو چھوڑ کر کھلے ذہن سے بلکل لوجیکل طریقے سے اب سوچئے پہلے قرآن پاک کو پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس میں پوری امت میں اتفاق ہے کہ یہ دین کا حکم اس طرح سے عمل کرنا ہے اس کو سوچ لیں پڑھ لیں اگر اس میں آپ کو جواب مل جائے تو دین کا حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جس میں آپ سے سوال کیا گیا آپ نے جواب دیا گیا تو آپ کے اسی question answer کو حدیث میں پڑھ لیجئے اور حدیث میں یہ دیکھنے کے authentic ہیں یا نہیں ہیں اور اگر authentic ہیں تو آپ کو جواب مل گیا تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مل گیا پھر تو ٹھیک ہے اور نہ ملا تو پھر آپ دیکھیں کہ scholars نے کس basis پہ فرمایا ہے کیا سوچا ہے کس basis پہ کیا وہ agree بھی ہوئے ہیں یا ان میں کوئی اختلاف رہا ہے اور اگر اختلاف ہے تو اس کی کس basis پہ اختلاف رہا ہے اس کو آپ study کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس basis پہ پھر آپ آپ فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ point of view درست ہے اور یہ درست نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے کوئی اس نے ذا نہیں رکھنا چاہیے اب آئیے ہم زکاة کی basis سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اہم تنین حکامات میں یہ بہت سی آیات میں اسے ہی حکم آپ کو نظر آئے گا جیسے سورة البقرہ میں دیکھنے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاطِ نماز قائم کیجئے اور زکاة ادا کیجئے یہ بنی سرحل کو ہے حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی حکم ہماری امت پہ بھی یہی حکم آیا پھر سورة الرغم میں آیا وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَقَاطِنْ تُرِیدُونَا وَجَ جو آپ لوگ زکاة اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت میں اپنا فنڈ بڑھا دیتے ہیں تو یہ ذرا آپ امیجن کریں کہ یہ بینفٹ ہیں اس کے زکاة کے یعنی یہ اس کی نیچر کیا ہے زکاة کی کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ جو بھی فنڈ جتنا بھی دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ نے اس کو آپ نے لوگوں کی خدمت پر استعمال کرنا یہ زکاة ہے اب فرمایا گیا کہ ابھی آپ کہنے کو تو یہ ایکسپنسز آپ کو لگیں گے لیکن اللہ تعالی نے بتایا کہ آپ کو اتنا بڑا فنڈ آپ کو کئی ہزاروں گناہ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو وہ آپ کو بینفٹ ملنا آخرت میں اور کبھی کبھی اللہ تعالی اس دنیا میں بھی دے دیتا تو یہ ہے زکاة کی نیچر پھر اسی طرح صورت تو توبہ میں کہ یہ حکم اس میں فرمایا خوز من اموالہم صدقتن تطحرہم وتزکیہم بیہا اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر لیجئے اور انہیں پاکیزگی دے دیجئے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی تو آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ یہ ان سے صدقہ یعنی صدقہ کیا یہ بھی یوں کہلیں کہ صدقہ وہی چیز ہے کہ جو آپ نے اپنے فانڈ میں سے اللہ تعالی کے حضور وہ عرض کر دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے غریب لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے اصل یہی ہے نا اور اس میں صدقہ تو وہ ہے کہ جو آپ اپنی دیل خواہش سے جتنا دیں دیں اور زکاة وہ ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالی نے ایک منیمم اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے کہ اتنی ضرور دیں باقی اس سے زیادہ جو دیں تو وہ آپ کا اور زیادہ بینفٹ ہوتا چلا جائے گا پھر اسی طرح تباہی ہے ان کے لئے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کی کے انکاری ہیں جو تباہی ہے ان کے لئے پھر نیگٹیف سیچویشن بھی اللہ نے بتا دی وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لئے کہ یہ ایک نیک بندوں کا سینریو بھی بتا دیا کہ جناب ان کے اپنے فنڈ میں سے وہ پھر ان لوگوں کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں کہ جو سائل اور محروم سائل سے مراد یہ نہیں کہ جو آپ سے مانگنے والا آیا ہو بلکہ یہاں وہی مراد ہے کہ جن کو آپ جانتے ہیں کہ بھی ان کو ضرورت ہے لیکن ان کے پاس فرن نہیں ہے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ ہے اس کا تو زکاة کی نیچر یہ ہے تو پھر زکاة کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ سورة الانعام میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکمات آپ طورات میں بھی پڑھیں گے بائبل میں وہاں پہ بھی یہ حکم آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ فرمایا کہ جن کو لئے معروشاتیوں والنخل والزرع مختلفا اکلوه والزیتون والرمان متشابه وغیر متشابه کلو من سمره اذا اسمر وآتو حقه جس نے بیلوں درختوں والے باغ اور خجور کے درخت پیدا کی ہیں کھیت اگائے ہیں جس سے قسم قسم کی اشیائے خور و نوش حاصل ہوتی ہیں جیسے زیتون اور انار کے درخت پیدا کی ہیں جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف بھی ہوتے ہیں کھائیے ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلیں جس وقت لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیجئے کہ جب آپ اس کی فصل کاٹ لیں حد سے نہ گزریے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ سے مراد یہ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہویا تو اگری کلچر پیریٹ تھا تو اس میں مین انکم انسانوں کو وہ آتی تھی ان کو خاص طور پر ان کے اپنے کیتوں میں سے اور باغوں میں سے تو اس میں سے جو آئی تو فرمایا جب بھی آپ کاٹیں تو اسی وقت آپ اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر دیا کریں اور اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا ان کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میں ایک یہ رکھا کہ اس کو آپ لیں اور اب آپ نے ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے کہ جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جن کو آمدنی آتی ہے تو فرمایا آپ پھر حد سے نہ گزریے گا بس اتنا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کیونکہ یہ نہ ہو کہ انسان اتنا زیادہ کر لے اور خود نہ کھا بیٹھے یا اپنی فیملی کو نہ دے سکے نہیں ان کو بھی دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیں اچھا یہ زکاة ہے آپ کی انکم پہ ہے اس کو زکاة اور ان انکم جو ہے یہ زکاة کا حکم قرآن مجید میں ہے اس کے ساسات ایسٹس جو ہیں اس پر بھی زکاة ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ کے پاس دو سو درم ہیں اور ان پر ایک سال بھی گزر جائے تو ان پر پانچ درم زکاة دیں یعنی اس کو آپ سمپل کلکولیٹ کر لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیش پڑا ہوا ہے تو وہ سال گزر گیا تو اس میں سے ٹو پوئنٹ فائی پرسنٹ آپ نے وہ ادا کرنا ہے زکاة تو اس میں یہ وہ قرآن مجید اور حدیث کے یہ حکامات ہیں اس میں کسی سکولر میں کوئی اختلاف نہیں ہے اچھا اب زکاة کن لوگوں کو ادا کی جائے گی یعنی کس کو دینی ہے تو اصل اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ طوبہ میں بتا دیا کہ یہ حکومت کو آپ نے زکاة دینی ہے اور زکاة کیسے دینی ہے فرمایا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّقَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اب یہ آیت جو ہے اس موقع پہ آئیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بنی اور لوگ ایمان لا رہے تھے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر وہ لوگ توبہ کرنے اللہ تعالیٰ سے نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ لوگ آپ کے دینی بھائی بن جائیں گے ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آیات کی تفصیل کیا جا رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں یعنی اصل مقصد یہ ہی تھا انہی آیت سے پہلے سورہ توبہی کے حکامات میں یہ حکم تھا کہ جو مشرقین عرب جتنے تھے ان سب کو قتل عام کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ توبہ کریں اور تین بس باتیں ایک تو توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے نماز کا احتمام کریں اور زکاة دے تو بس وہ برابر آپ کے برابر ہو جائیں گے یعنی برابر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں بلکہ اس زندگی میں وہ آپ کے بالکل برابر بھائی بن جائیں گے تو یہ حکم تھا اور وہ حکومت ہی ادا کرتی تھی تحکومت پر رسپونسیبیلٹی یہ تھی کہ وہ پھر ان لوگوں کو زکاة پھر ڈیلیور کرے اب کہاں ڈیلیور کرے یہ بھی سورہ توبہ میں ہی حکم ہے انما الصدقات للفقرائی والمساکینی والعملین علیہ والمولفت قلوبہ وفی الرقابی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من اللہ واللہ علیم حکیم صدقات تو دراصل ان کے لئے ہیں اب کن لوگوں کے لئے ہیں نمبر من غریب لوگ اور مسکین کے لئے دوسرا زکاة پر عمل کرنے والوں کے لئے یعنی زکاة پر عمل کرنے والے یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک زکاة دپارٹمنٹ کے لوگوں کو ان کی سیلری یہاں سے ادا ہو جائی تیسرا فرمایا ان لوگوں کے لئے جن کی تعلیف قلب جن کو سٹسفیکشن مطلوب ہو اب یہ کہاں پہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بہت سے قبیلے ایسے تھے کہ جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کو تیار ہوتے تھے اور کچھ کر بھی چکے تھے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اب زکاة میں سے کوئی فنڈ ان کو بھی دے دیا کریں تاکہ وہ سرے سے ایک لالچ کے طور پر وہ آئیں نہ تیکھی اپنے رسک منیجمنٹ کے لئے ایک یہ اجازت دیں پھر چوتھا یہ ہے کہ مزید یہ کہ گردنوں کے چھڑانے کے لئے یعنی جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لئے آپ نے یہ خرچ کرنا ہے پھر پانچوہ یہ فرمایا کہ کرداروں کی مدد کے لئے کہ جو جن پہ کریڈٹ ہے اور لون انہیں پے کرنا ہے اور ابھی وہ مشکلات میں تو ان کو دیا اور پھر چھٹا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کہاں خرچ کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ لوگوں کی خدمت اور پھر ایڈوکیشن کا ایک سلسلہ وہ کرتے چلے گا یہ وہ اللہ کی راہ میں یعنی دین کی راہ میں دین کی ایڈوکیشن اس کے لئے استعمال کریں اور پھر ساتھوہ فرمایا کہ مسافروں مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لئے آپ خرچ کریں تو وہاں خرچ کریں اور فرمایا ایک فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اور علم و وزدم کا مالک وہ اللہ ہے تو اصل یہ طریقہ یہاں پہ یوز ہونا ہے یہ بتا دیا تو جناب زکاة کے یہ تحکامات ہیں اور پھر آپ پڑی چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے میں جو ایسٹس پر زکاة تھی تو اس میں ایسا کیا کہ چاندی کہ ہوتے تھے اس کو درہم تو دو سو درہم اگر ہیں آپ کے پاس سال گزرا تو 2.5% دیں سونا ہے تو سونے کے اس وقت وہ دینار بھی ہوتے تھے کچھ روایتوں میں درمی آتے تھے تو سونے میں اگر 20 ہے تو اس پہ 2.5% یعنی اگر اس سے کم ہے تو پھر زکاة نہیں یعنی منیمم وہ اماؤنٹ ہے جس میں لازمی زکاة دینی اگر اتنے ایسٹس سال تک گزریں اچھا اس سے زیادہ ہوں گے تو ظاہرہ اتنی آئے گی 2.5% ہی ہوگی اچھا بزنس کے اموال جو تھے جو ایسٹس کے بزنس میں اب سال کے آخری دن جو بھی آتے تھے 2.5% اس پہ آگئی اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس گائے بکرے اور گھوڑے ہوتے تھے تو ان کی ویلیو وہ بنتی تھی کہ جناب اگر 30 سے 39 آپ کے پاس گائے تو اس میں سے ایک سالہ بچڑا جو ہے وہ آپ دیں زکاة میں اور پھر اسی طرح ایک فورمولا بنا دیا تھا اسی طرح بکری کے لیے اسی طرح اونٹ کے لیے اور اگریکلچر کے لیے تو آپ کا انکم پر زکاة تھی تو وہ اگر تو اس میں کوئی خرچے نہیں کیے تو 10% ہے اور اگر خرچے کیے جاتے تھے جہاں پہ تو 5% زکاة تھی پرانے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے نا کہ اپنا بہت کوئی قیمتی چیزیں کوئی زیورات یا کچھ سونا اس کو چھپا دیتے تھے زمین میں اچھا پھر وہ فوت ہو جاتے تھے کسی کو پتا نہیں چلتا تھا تو وہ اس کو کسی نے کھودا اگر کنسٹرکشن کرنے کے لیے تو وہ مل گیا تو یہ خزانہ ہوتے تھے اس طرح کے تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ٹوئنٹی پرسنٹ تک اس کا یہ آپ نے زکاة دینی ہے یعنی آپ کو جتنا خزانہ ملے اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ آپ زکاة دیں اور ایٹی پرسنٹ آپ کا آپ رکھے اس کے لیے وہ حدیث پڑی چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے سکولر صحابہ اکرام میں تھے انسار کے ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا ایک کنسلٹنٹ کے طور پر تو آپ نے ان سے پوچھا بھی آپ ان سے فیصلے کیسے کریں گے یعنی ان کے question and answers آپ کیسے کریں گے مینیج تو معاذ رضی اللہ عنہ ارس کیا جی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا تو آپ نے فرما اگر اللہ کی کتاب میں آپ کو حکم نہ ملا تو تو ارس کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پھر پوچھا کہ اگر آپ کو سنت میں بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے ارس کیا جی پھر میں اجتہات کروں گا یعنی پھر میں لوجیکلی سوچوں گا کہ اس کا کیا solution ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لفظ سے یہ اجتہات کا لفظ جو ہے وہ common ہوا اچھا اب یہ دیکھئے اب ہم ان اجتہات پہ آتے ہیں جس پہ سکولرز نے سوچا کہ انڈسٹریل پیداوار ہے آپ کی انڈسٹری ہے نا یعنی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زمانے میں انکم وہ تو آتی تھی کھیتوں سے باغوں سے لیکن اس کے بعد اس سمانے میں کچھ کرتے ہوں گے لیکن وہ معمولی سی چیزیں بنتی تھی تو اس پہ تو زکاة نہیں لیتے تو مثال کے طور پر آدمی نے کسی نے کچھ ارپائیاں بنا دیں یا کسی نے کوئی اور چھوٹی موٹے کچھ کام وہ اتنے بڑے نہیں تھے لیکن بڑی بڑی فیکٹریز بننی شروع ہوئیں تو اب یہ انڈسٹری پہ آیا تو یہ اختلاف آیا کہ جناب یہ کیا ایگری کلچر پیداوار کی طرح یہ کوئی چیز ہے یا کوئی بزنس ہے یہ اختلاف یہاں پیدا ہو ہے اور آج کل کے زمانے میں یہ 2000 سے لے آج تک کی اب ہم انفرمیشن ایج میں آئے تو اس پر انکم پہ کوئی زکاة ہوگی یا یہ کوئی اگری کلچر پیداوار کی طرح کی چیز ہے یا کوئی الگ بزنس ہے یا کیا چیز ہے تو اسی لئے سکولرز میں یہ پھر اس میں اختلاف آیا اچھا جو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ سب اگری کلچرل انکم کی طرح تو اس پہ 5% زکاة ہوگی اور جو سکولرز سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کا نارمل بزنس ہے تو بزنس پہ تو جتنی انونٹری ہوتی تھی تو اس انونٹری پہ رسول اللہ نے وہ 2.5% پر زکاة لیتے تھے تو اختلاف وزی ہے اس میں تب آپ دیکھئے پہلے قرآن مجید میں اور پھر سکولرز نے کس بیس پہ سوچا فیصلہ اپنے کرنا وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولائی کہهم المدعفون جو آپ لوگ زکاة اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو درقیقت اپنا فنڈ بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کے مالوں میں حق تھا کہ جو سائل اور محروم کی خدمت کے لئے تو جنہ اب یہ اشتہاد یہ 5% یا 5% انونٹری کا یہ جو آیا فرق تو اس میں کیا تھا کہ قدیم فقہ یہی کرتے تھے کہ یہ جانور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور تین ہی ہوتے تھے بکرہ گائے اونٹ اس کا ایک فارمولا اپنے بنا دیا تھا تو اب قرآن مجید کی بیس پہ انہوں نے یہی اسی بیس پہ سوچا کہ جب مسلمان دوسرے ممالک میں آئے تو وہاں پہ اور طرح جانور آئے جو ان کے بقائدہ تو اب سوال آیا کہ یہ بہنسوں پہ زکاة کیسے ہوگی تو انہوں نے پھر یہی سوچا کہ یہ بلکل گائے کی طرح چیز ہے تو جس طرح سے گائے پہ جو فارمولا لگ رہا ہے زکاة کا تو سیم بہنس پہ بھی ہوگا اسی طرح کئی لوگوں نے ایک فارم بنائے تو سیم اسی بیسس پہ وہ پھر سکولرز نے اسی پہ کچھ نے سوچا کہ جناب یہ تو انڈسٹری میں جو آتا ہے تو جتنی انونٹری ہوگی اس کا 2.5 پرسنٹ رکھاتے لیکن کچھ سکولرز نے سوچا کہ نہیں بھئی یہ تو آپ کی صرف آپ کے کچھ کیش کی طرح کا ایسٹ نہیں ہے بلکہ یہاں سے تو ریگولر انکم آ رہی ہے تو ریگولر انکم پہ رسول اللہ نے جیسے اگری کلچر پہ رکھا تھا 5% انکم کا 5% یہ آپ پہ زکاة ہوگی اور اگر آپ کی کوئی اس میں کچھ خرچے ہی نہیں کیے بغیر خرچے کے ہی آگئی تو پہ 10% زکاة ہوگی اس میں تو جناب فیصلہ آپ خود کریں گے آپ ہی اس میں دیسی لے لیں کہ یہ کیا محض انکم ہے یا محض صرف ایسٹ ہے تو کس پر یہ فورمولا اپلائن ہونا چاہیے اب زکاة کی وجوہات کہ آپ کی انکم پر زکاة کا حق جو ہے وہ وہی ایک نفیاتی پاکیزگی انسان میں آئے کہ جس کو بھی حامدنی آ رہی ہو تو ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی رہے پھر ہمدردی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انسانوں سے محبت کریں اور خیر خائی اور بخل ختم ہو یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جس پہ روزے میں سن چکے ہیں اور پھر فنڈ کی بجائے اللہ تعالیٰ سے محبت انسان میں پیدا ہو اور پھر ٹیکس کی ایک لیمٹ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کر دی تا کہ زکاة تک ہی حکومت لے اور وہ آپ کے برابر بھائی بن جاتے تو پھر اب یہ نزول قرآن کے زمانے میں جب 609 to 632 CE کا پیریڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا تو اس وقت اگریکلچر آمدنی ہوتی تھی اس کے بعد جب یہ 1500 سی میں انڈسٹری ریولوشن آیا کہ بہت بڑی بڑی فیکٹریز وہی سے بڑی انکم آنے لگی اور انفرمیشن ایج یہ 2000 کے زمانے میں جب یہ ہوا تو انفرمیشن ریولوشن آئی تو اس پہ آمدنی آئی اس لئے سکولرز کہتے ہیں کہ یہ آپ کی انکم ہی ہے تو انکم کی بیسس پہ ہی زکاة دینا چاہیے اور اس کی آیت سورہ تلانعام میں جو ابھی سنی چکے ہیں تو اس میں ریڈ کلر میں آپ خود جس دن یہ کٹے جائیں تو بیجا نہ اڑائیے گا نہیں یعنی یہ کیا تھی کہ اگری کلچر ریج میں جو انکم کب آتی تھی کہ جس وقت آپ اپنی کھیت میں کٹواتے تھے اگری کلچر میں آپ کی چاہے گندوں ہو چاول ہو اس کو کٹتے تھے تو فرمائے اس وقت اللہ طلعہ کا حق ادا کریں اور لوگوں کی خدمت کریں اس کی تو اس لئے سکولرز کہتے ہیں کہ جنب یہ بالکل سیم وہی چیز جو انڈسٹریل ایج میں آئی اور پھر انفومیشن ایج میں آئی تو اس سے جو انکم آرہی ہے اس پہ بھی ویسے ہی زکاة ادا کرنی چاہیے تو ان کی دلیل یہ تو جنب فیصلہ تابعی کر سکتے اب آئیے ان کے ارشادات کو ایک نظر دیکھ رہی جے کہ جو قدیم زمانے کے جو فقہ وہ یہی سوچتے تھے کہ جنب یہ روایتی فقہ یہی کہتے تھے کہ جنب سنت کی جو اموال ہیں کہ جو کچھ بھی ایسٹس آئے ہیں پرسنٹ اس پر زکاة ہوگا ظاہر ہے کہ ان کو انڈسٹری کا اتنا کلیر سینیریو سامنے نہیں آیا ہوگا تو انہوں نے اسی پہ یہ سمجھا کہ یہ ہوگی زکاة لیکن جدید فقہ پھر اس پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنب دیکھیں کہ کاروباری انداز اور اطوار سنتی اور انفرمیشن انقلاب کا ان پرانے کا انسان مالک تو ہو مگر اس کے قبضے میں نہ ہو تو اس میں فقہ ہمیں بارہ اختلاف آیا کہ اسپیشلی جیسے آپ دیکھیں بزنس میں آپ کے اکاؤنٹس ریسیویبلز یتنے ہوتے ہیں آپ کے کہ جو آپ نے ابھی پیسے لینے ہیں تو مال جو آپ نے کسی کے وصول ابھی آپ نے کرنا ہے تحنیفی سکولرز نے اس میں یہی کہا کہ بھی زکاة تب ہی ہوگی کہ جب آپ کو کیش آ جائے گا ورنہ ابھی تو وہ ٹھیک ہے وہ ایسٹ تو ہے وہ اکاؤنٹس ریسیویبل آپ کا ایسٹ تو ہوتا ہے لیکن زکاة تب ہوگی کہ جب آپ کے ہاتھ میں کیش آ جائے گا لیکن مالکی شافعی ہمبلی سکولرز کے نظریک یہ آپ کے ریسیویبلز بھی ایسٹس ہوتے اس پہ بھی زکاة آپ ادا کریں یہ بھی تھے تو یہ بارہ یہ تار سمجھنے کا بس ایک طریقہ ہر ایک یہ اس میں آیا جدیف کہا نہیں اس میں عموما یہ سوچا کہ جناب جی بالکل اللہ نے جو اگری کلچرل انکم پر زکاة دی تھی تو جس کو سنتی انقلاب کے بعد جب آپ کے انڈسٹریل فیکٹریز بنی تو پھر گراس نیشنل پروڈکٹ پر آپ کی یہ سنتیں اور خدمات یہ کرتی ہیں تو اب اس پر پھر انہوں نے یہ اس میں یہ سوچا ہے کہ جناب یہ سنتی پیداوار جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے اور خدمات کی پیداوار جیسے سرویسز کے دری آپ کو انکم آ رہی ہے تو اس کے لیے بالکل وہی فورمولا اس پہ کریں کہ جس میں نصف اشر یعنی فائیو پرسنٹ زکاة اس پہ ادا کریں انکم پہ اور اس میں سے بعض پہ کہا میں یہ سوچا ہے کہ جناب یہ آپ کے ٹوٹل ریوینیو یعنی گراس پروفٹ پر زکاة کچھ نہیں یہ بھی سوچا کہ چلو یہ پھر اس پہ آئے گا یعنی فورمولا ایسے بن جائے گا کہ گراس پروفٹ یہ ہوتا نا آپ کا ٹوٹل ریوینیو مائنس کاسٹ تو جو بچتا ہے آپ گراس پروفٹ ہوتا ہے تو اس پہ آپ چونکہ ایکس پروفٹ آپ نے already deduct کر دی ہے نا تو پھر 10% دیں زکا تو اس بیسس پہ انہوں نے یہ سوچا تو بہرحال جناب اس کو تو آپ logically سوچ لیجئے کہ پرانے scholars نے کیا سوچا اور آج کل کیسا سوچ رہے تو اسی بیسس پہ آپ پھر ریسین لے سکتے ہیں اب آئیے مزید اس کے پہلو قدیم فقہات یہی سوچتے تھے کہ پرانے زمانے میں جو سنتی کاریں اس زمانے کی پرانے زمانے کی انڈسٹری میں تو یہی ہوتی تھی کہ کسی نے ہتھوڑا بنا لیا کوئی بہت بھٹی معمولی سی چیزیں جو ہوتی تھی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ سرم زکاة لیتے بھی نہیں تھے ٹھیک ابھی یہ بہت مائنر سی چیزیں تھی لیکن دور جدید میں بڑی بڑی جیسے آپ بیلڈنگ بنا رہے ہیں فیکٹریز بنا رہے ہیں اور آپ کی پروپرٹی پلانٹ جیسے اس کی ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے ورنہ پرانے زمانوں میں کسی کی ایسٹ کیا ہوتے تھے کوئی تلوار ہو گئی آپ کی چار پائی ہو گئی تو اس طرح کیا گھر بھی ہوا تو کوئی اتنا ایسپنسیو نہیں ہوتا تھا آج کل ہے تو اس لئے جدید فقہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ائر لائنز کے ذریعے ان کے آپ ہوائی جہاز دیکھ لیں ایک آپ کے شرپنگ کمپنی کے لئے بہری جہاز دیکھ لیں تو اس کی ویلیو کتنی بڑی ہوتی بہت بڑی حربوں کی طرح سے اس کی ویلیو آتی ہے تو پھر اسی بیسس پہ جدید فقہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ دور قدیم کی حالات پر قیاس کرتے ہوئے تو وہ اس کو زکاة سے سمجھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے جو سکولرز تھے وہ بہت اس وقت ایسٹ کی ویلیو بہت کم تھی اب ایسٹ بہت مہنگے ہیں اور اس لئے ان پر 2.5 پرسنٹ جو کیش کے فرمولے پر زکاة ہے تو وہ اتنی ذمہ اگر کچھ ایک لائیبیلیٹی ہے کوئی کرز ہے تو اس کرز کو قابل زکاة اساسوں پہ کہ آپ کی زکاة بل ایسٹ سے مائنس کریں کہ نہ کریں یہ بلکل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسٹ ہیں اور کچھ لائیبیلیٹی کریں تو پھر جیتنے باقی بچے ایسٹ اس پہ زکاة دیں انہوں نے یہ اس بیسس پہ سوچا تھا تو ہنفی اور مال کی اسکولرز کہ اس میں یہی راق کہ جناب آپ ایسٹ میں سے لائیبیلیٹی مائنس کریں جو بچے تو یہ زکاة ایسٹ بنیں گے اس پہ آپ زکاة دیں دور جدید میں یہ سوال آیا کہ کمپنیاں بڑے بڑے کرز لیتے بینکوں سے اور ان سے تو پھر اگر تو وہ ہنفی سکولرز کی بیسس پہ مائنس لائیبیلیٹی کریں تو پھر مائنس میں وہ بہت مائنر سی بچ جاتے ہیں تو اس لئے آج کل کہ جدید ہنفی سکولرز انہوں نے اسی پہ سوچا کہ جناب یہ ٹوٹل لائیبیلیٹی کو مائنس کرنی کی بجائے آپ صرف کرنٹ لائیبیلیٹی کو مائنس کریں کہ آپ کے جتنے ایسٹس ہیں اس میں سے صرف کرنٹ لائیبیلیٹی وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ نے فورا ادا کرنی ہے بس اسی کو مائنس کریں اور پھر جو باقی بچے وہ آپ کے لئے زکاة زکاة دیں 2.5% اور اب 2.5% میں کوئی اختلاف نہیں سب کے نظری کتنا تو دے نہیں تو اس طرح سے آیا اچھا پھر یہ بھی آیا کہ ایکسپٹیڈ ایسٹس کیا ہیں جس پھر زکاة نہیں تو اس نے جیسے رسول اللہ نے وہ رکھا میں کہ اگر آپ کے دو سو آپ کے بس دیناروں یعنی وہ ہوتے تھے چاندی کے اور سونے کے لئے آپ نے 20 درہم یا دینار جیسے بھی کہیں آپ اسے وہ تھا کہ اس پہ کوئی زکاة نہیں اس سے اتنی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر زکاة ہوگی سکولرز نے پھر اپنے اپنے زمانے کے ایسٹس کو سوچتے یہی کیا کہ جناب یہ سونے کی نساب پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 20 درم کتنے ہوتے تھے تو آپ دیکھا 92 گرام کے حساب سے انہوں نے کیا کہ جناب اتنے ہوتے تھے اچھا وہ کہاں سے انہوں نے پتا چلا انہوں نے اس زمانے جو جن سکولرز نے کوئی بکس لکھیں یا کچھ احادیث کی شکل میں آگئی تو وہاں سے آیا اچھا اسی طرح چاندی کے نساب کی بیسس پہ وہ انہوں نے سوچا کہ جب وہ ریسرچ کی تو دیکھا کہ یہ رسول اللہ نے 200 درم تک اگزمشن رکھی تھی تو کتنا بنا وہ 642 گرام اچھا کچھ نے اس میں ریزرچ کی ہے تو وہ 700 گرام ہے چلیں جس کو بھی آپ دوست سمجھ گئے وہ یہ تاؤں کا اہد رسالت میں سونے اور چاندی کی نساب کی قیمت کم مبش برابر ہوتی تھی کیونکہ سونے اور چاندی کے درمیان ایکشینج ایسے آپ کو کرنسی کی شکل میں آپ کیش ملا پھر آپ کے جائداد آپ کی پروپرٹی ہے کچھ پھر آپ کے جو ایسٹس ہیں تو اس پہ اب یہ اختلاف آیا کہ بھی ان ایسٹس کی ویلیو کیسے کیلکولیٹ کریں کیا ہم سونے کی بیسس پہ کریں یا چاندی کی بیسس یہ اختلاف آیا تو اس کے لئے پھر میجورٹی نے اس میں کہا کہ جناب چاندی کی بیسس پہ کریں کہ یہ اس لئے تاکہ زیادہ تر حصہ وہ غریب لوگوں کے پاس پہنچے ہو سونے کی بیسس پہ نہ پہنچے کیونکہ سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی بہت فرق آ پہ آپ کریں اس لئے کہ ایک چینج ریٹ میں اہد رسالت کی نسبت بہت فرق آ ہے مثلا آپ چاندی کی قیمت اگر دیکھیں اگر let's suppose 142 روپیز گرام ہو اتنا تو اس زمانے میں چاندی کا سکھا جو ہے 2.975 گرام جتنا تھا جس میں درم بنتا تھا تو 152 تاؤزن روپے بنے گی یعنی یہ exception اتنی ہے ڈیڑھ لاک روپے کہلیں کہ اتنی ہے جس پہ زکاة نہیں دینی اس سے زیادہ آئے تو پھر زکاة آپ پہ فرض ہوگی برنہ یہ فرض نہیں ہے اب ایسے آپ دینا چاہیں دیں وہ اچھی بات اللہ اللہ کی حضور آپ کر رہے تو اس پہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس سے زائد ہو مثلا تو اس میں سے 90,444 روپے نکال کر باقی جتنی رقم ہے اس پہ 2.5 پرسن زکاة ہے چاہیے کیوں یعنی ڈیڑھ لاک ابھی تو بات ہو رہی تھی تو یہ 90,000 کیسے آئی یعنی انہوں نے یہ ریسرچ اس ویس پہ کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سکھے وہ بڑے ہوتے تھے وہ اتنے بڑے سکھے ہوتے تھے کہ جو تین گرام جتنے ہوتے تھے آج کل کے سکھے تو چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے اس ویس پہ کہ چلیں نائنٹی تھاؤزن پر نائنٹی تھاؤزن روپیز تک ہے تو زکاة کی اگزمشن ہے اس سے زیادہ ہے تو ضرور اس پہ دیں تو فرض کیجئے کہ آپ کے پاس اگر دس لاکھ نوے ازار روپے ہیں تو اس کے لئے آپ پھر یہ کریں کہ ٹھیک نائنٹی تھاؤزن والے کو مائنس کر لیں باقی ون ملین روپیز جتنے ہیں اس پر آپ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کیلکولیٹ کریں وہ کتنا بڑا پچیس پر پچیس ہزار روپے یہ زکاة آپ ادا کریں تو اس طرح سے انہوں نے ایسے اس کشتیات ایسے کیا ہے تو آپ سوچ لیں یہ لوجیکل ہے کہ نہیں اور اگر لوجیکل ہے تو مان لیں اور کچھ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جن کو یہ خواہش ہوتی کہ وہ لازمی خدمت کریں تو وہ سوچتے ہیں کہ پوری ایکسپشن کی ہم جتنی بھی ہیں اس سب پہ ہم زکاة دیں تو بلکل نہیں یہ ان کا عجر ہے یعنی اس میں چلے فرض نہ بھی ہوا تو آپ نے جو بھی دیا اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نفل کا زیادہ آتا ہے یہ تو بات ہے اچھا قدیم اور جدید فقہ اس پھر بلکل اگری ہوگئے ہیں کہ ذری پیدا وار میں جو جتنی بھی جب آپ کٹاتے ہیں کٹتے ہیں اپنی انکم کو تو پھل اتارنے کے دن زکاة دی جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جس دن بھی کٹتے تھے اپنے کھیت کی انکم کو تو اسی تو تب ہے کہ کوئی خرچے نہیں اور اگر خرچے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5% ان پر زکاة لیتے تھے تو اب اس پر تو کوئی اختلاف نہیں کسی میں تو اس پر کمری سال اعتبار ہوگا نہ کہ شمسی سال کا یعنی کہ ہر شخص سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے لیے کوئی تاریخ کوئی ایک اسیسمنٹ ڈیٹ تیہ کر لیں اور اس کے لحاظ سے کریں تو لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ یکم رمضان کوئی اپنا اسیسمنٹ ڈیٹ سمجھتے ہیں اور پھر اب یکم رمضان کو جتنے ایسٹس بھی ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ اس میں دیتے ہیں یا یہ کس پہ ہے یہ ایسٹس پہ زکاة ہے لیکن انکم پر زکاة تو وہی ہے کہ جس دن بھی زکاة آئی اسی دن آپ کو وہ پے کر دیں اور جو ایسٹس ہیں اس پہ زکاة کا معاملہ ہے یہ ایک ٹائم کے لیے تو وہ ٹائم اکثر لوگوں نے یکم رمضان رکھ ہے لیکن اگر آپ نے کوئی اور دن تیہ کے میں ایسٹ شک کریں گے اور اس میں زکاة دیں گے کہ زکاة کی وصولی اور مستحق افراد تک اسے پہنچانا اصل حکومت کی ریسپونسی بیلیٹی ہے حکومت اگر نہیں ادا کر رہی تو پھر آپ خود پرسنلی آپ اسے ادا کریں فقہ مالکی یعنی امام مالک کے سکول آف تھوٹ کے ریسرچ ان کی یہ کہ دفن شدہ خزانوں اور مادنیات کی زکاة کی تائین انہیں نکالنے کے دن کیا جائے گا جب کہ ہنفی اور دیگر سکولرز کے نزدیک یہ سال گزرتنے کی شرط وہ بھی سمجھتے ہیں اس میں لیکن چلیں جس کے بھی آپ کو کیلکولیشن کو آپ درست سمجھتے ہیں تو اسی بیسس پہ یہ ہے تیکن حقیقتا یہ لگتا ہے جس انکم آئے تو اسی پہ زکاة ہو جاتی ہے اب آئیے زکاة کو کن امور پر خرچ کرنا ہے یہ آپ پڑھی چکے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتایا یہ اصل میں منافقین نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من اللہ واللہ علیم حکیم کہ صدقات تو دراصل ان کے لیے جو غریب اور مسکین لوگ زکاة پر عمل کرنے والے لوگ جو زکاة جو خدمت کرتے ہیں زکاة کے دپارٹمنٹ کے ان کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ایک سٹسفیکشن مطلوب پھر یہ غلامی کے خاتمے کے لیے گردنوں کے چھڑانے کے لیے آزادی کے لیے خرچ کریں قرض داروں کی مدد کے لیے کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلیم کے لیے تو وہاں خرچ کریں اور پھر مسافر مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے یہ کریں کہ ایک فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور سننے والا اور وہ علم و وزدم کا مالک وہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہ جنب یہاں استعمال کرنے کی اصل ضرورتی ہے اچھا یہ اب آپ کو اشتہاد ہوگا جو ہم پہلے ایک بار ڈسکس کر چکے کہ جنب یہ غلامی کا تو لانت ختم ہو گئی انسانوں میں تو اب کیا کریں تو اس کے لئے سکولرز نے پھر وہی اشتہاد کیا اور یہ بڑی معقول لگتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جیل میں ہوتے ہیں تو اب ان کو زکاة دے کے آزاد کرا سکتے تو کریں اچھا لیکن یہ ان کو نہ کریں کہ جو بلکل کوئی ڈاکو یا دہشتگر ٹائپ کے بندے ان کو نہ کریں بلکہ ان لوگوں کریں کہ جو مثال کے طور پر اگر وہ گورنمنٹ کا ٹیکس نہیں ادا کر پائے یا کوئی اس نوعیت کی چیز ہے تو چلے ان کی پیمنٹ کر کے ان کو آزاد کرا لیں یہ اور باقی جو کرز داروں کے لئے کریں اچھا مسافر نوازی کے لئے جو زکاة کے ایکشفنسز کا فرمایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے استعمال کرتے تھے کہ بہت سے قبیلوں کے لوگ وہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے آتے تھے تو یہ ان پہ یہ خرچیں استعمال ہوتے تھے یہ تو جنب یہ تھا کہ کوئی دین کی تعلیم کے لئے تو ان پہ آپ کریں اب آئیے دور جدید میں یہی سوال آتا ہے کہ زکاة کو کن امور پہ خرچ کریں تو اب یہ بات کر چکے کہ غلامی کی لانت تو ختم ہو گئی اب قیدیوں پہ کر لیں لیکن قیدی بس وہ ہی کریں کہ جو ایک بقاعدہ اپنی پرابلم کی وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں لیکن جو واقعی ایک دہشتگرد یا ڈاکو ٹائپ کے بندے ان پہ نہ دے ان کو آزاد نہ کریں یا مومن جرمانہ اگر گورنمنٹ کو نہیں کوئی پے کر پار اس وجہ سے جیل میں ہوں ان کو کریں اچھا جو یہ جو آیا جو اس میں فرمایا گیا کہ غریب اور مسکین لوگوں کے لئے اب یہ کون لوگ ہیں فقیر وہ ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں اور مسکین وہ ہوتے ہیں کہ جو مشکلات میں ہیں لیکن کچھ رقم تو ہیں فقیر ہوئے کہ جو بہت غریب ہیں اس کے لئے سبھی سکولرز یہی اس پہ اگرید ہیں کہ یہ جو کشاور بھکاری ہیں یہ نہیں ہیں کہ ان کو زکاة نہ دیں کیونکہ اس کے لئے تو ہوتا یہ بقاعدہ وہ اپنی لائف کو بس اسی پہ استعمال انکم ایسی لینا چاہ رہے ہوتے تو وہ نہ کریں بلکہ آپ کے جاننے والے لوگ کہ جو فینینشلی مشکلات میں ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے ان کا آپ کے رشتے دار ہیں پڑوسی ہیں آپ کے کولیگز ہیں ان مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لئے جو آتے تھے تو ان کو اس لئے دیتے تھے تاکہ آئندہ وہ کوئی حملہ کرنے نہ آئے تو اب یہ نہیں ہے لیکن جدید فقہ وہ کہتے ہیں جی آج کل بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا آپ کو ہوگا دادہ کہ کئی ایسے قوائلی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کچھ ڈاکو بن جاتے ہیں ان میں کچھ ہو سکتا ہے تو چلیں ان کو بچانے کے لئے چلیں ان کو انکم آئے تو چلو پھر وہ کوئی ڈاکو نہیں بنتے تو اس طرح کی اب کر لیں ان کو ہیلپ جو حسط کریم فقہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ زکاة کے لئے تملیق کی بنیاد پر خاص انسان کو ہی دیں اور یہ کسی ایک انسٹیٹیوڈ کو اپنا دیں زکاة یعنی مدارس کے لئے ایک خیلہ شریع انہوں نے یہ ایجاد کی ہے یعنی اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے مدرسے کے کوئی غریب سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو زکاة دیتے اور پھر سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ اب تم گفٹ کے طور پر زکاة مدرسے کو دے دو تو جدید فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رفاہ عامہ یعنی جس میں لوگوں کی خدمت ہو جیسے ہسپٹل ہو ایجوکیشنل انشیٹیوٹ ہو مدرسہ ہو روڈز ہو آپ کے ڈیم چیزیں اس کا بینیفٹ لوگوں کو ہی آتا ہے اس لیے کر سکتے ہیں تو یہ اختلاف ہے ان کے ہوں اچھا زکاة حکومت وصول کرے اور ادا کرے اس پہ تمام فقہ کا اتفاق ہے لیکن آج کل کی حکومتیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ انہیں زکاة دیں کیونکہ اس میں تو کرپشن ہی ہوتی ہے تو جدید فقہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل حکومت ہی کا حق ہے لیکن حکمرانوں پر یہ گناہ ہے کرپشن کا حکومت پر زکاة کے علاوہ ٹیکس نہیں لینا چاہیے انہیں چاہیے کہ صرف زکاة ہی لیں اور لیکن کرپشن نہ کریں وہ کریں گر وہ برائی کر رہے تو گناہ انہی پہ ہوگا اب پہ نہیں ہوگا ان کا کہنا یہ ہے اچھا زکاة سے بچنے کے لیے ہیلا گناہ ہے یہ پرانے فقہ کے بھی یہی پوائنٹ آو ویو اور جدید کے بھی ہیلا کیا کہ ایک بس اس طریقے سے جناب کہ جیسے میں نے نہیں پڑھتا مدرسے میں تو اس کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ درستہ کو دینا چاہ رہے تو ان کو دیں زکاة آ تو ان کے دلیل پھر یہ ہے اس میں بارہ آپ سوچنے کہ لوجیکل جیسے سکولرز نے سوچا ان کا پوائنٹ ویو کی صدق درستہ اور اس میں کیا غلطی ہے زکاة اور صدق دیتے ہوئے کن امور پہ منع کیا گیا ہے یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے اخلاقی برائیوں سے بچنا ریاکاری سے بچے ریاکاری کیا کہ آپ زکاة اگر دینی ہے تو آپ جناب ایسے اعلان کریں کہ لوگ آپ سے امپریس ہو جائیں یہ ریاکاری ہوتی ہے یہ بڑا نیک آدمی ہے لوگوں کی خدمت کرتا تو خموشی سے دینا جس کو خدمت کرنی احسان جتانہ دوسروں پہ کہ جناب دیکھو بھئی تم اتنی رقم دیا چلو اب یہ میری خدمت کرو اس نوعیت کی چیز بنی دل آذاری یعنی لوگوں کو بیزت کر سے ان کو دینا یہ بھی تو ایک برائی ہے عذیت دینا لوگوں کو کہ بیزت کرنا اس کے لئے یہ آپ کو ایک ایک اگزیمپل آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ اگر زکاة یا صدقات دیرے ہوتے تو ایک لائن کھڑی کرا دیتے لمبی سی لائن میں اور وہ جناب بچارے لائن میں کھڑے کھڑے بچارے زلیل ہوتے تو وہ نہ کر پھر تنگ دستی جب کے بے حیائی میں لوگ خرچ کرتے یعنی وہ زکاة نہیں دیتے لیکن اپنی عیاشیوں میں لگاتے پھر اسی طرح دہشت گردی اور مجرموں کو زکاة دینا کہ چلو جی اور وہ لے اور بڑے ڈاکو اور دہشت گرد بنتے تو یہ بری چیز ہے اچھ اب یہ اسی طرح یہ زکاة کی بات نہیں لیکن انیتکل باتوں کی حرکت ہیں تو جیسے آپ کی سوفٹوئر اور ویب سائٹس میں بھی آپ کو یہ نظر آتا نا فہاشی پھر لوگوں کے مناظرے اور ایک دوسرے سے نفرت ہیں ایک دوسرے کے اگنس پروپیگنڈا اور پھر قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی فلسفے کی وہ تبلیغ جو کرتے پھرتے ہیں یہ سب برائیاں ہیں کہ جو انیتکل حرکتیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں آتی ہیں تو اس پہ بھی خرچے نہ کریں جناب یہ ڈسکیشن تھی اس پہ جناب اب ہم اگلا سوال پہ آتے ہیں یعنی آپ کی سیلری پر زکاة کیا ہوگی اب یہ ظاہر ہے کہ دور جدی کئی معاملہ آئے چونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کو منتلی سیلری نہیں ملتی تھی بلکہ ایکچولی ان کی جب وہ سرویسز ہوتی تھی اس سرویس کرنے پہ ان کو سیلری ملتی تھی اس لئے دور جدید کے فقہ کا اشتہاد یہ ہے کہ جناب یہ سیلری آپ کی انکم ہے انکم پر زکاة آپ دیں اور اس کے لئے آپ یہ کریں کہ یہ آپ کو منتلی جتنی سیلری آئیت اس میں سے سیلری میں سے آپ کے جو نورمل فیملی ایکسپینسز ہیں اس کو منس کرنے جو بھی بچہ تاتی آپ اس پہ آپ پر زکاة دیں فرض کرنے آپ کو ایک لاکھ روپے کی سیلری ملی ہے اور اس میں سے سیونٹی تاؤزن روپیز تو آپ کے فیملی کے خرچے ہوتے ہی ہیں مثال کے طور کہ کھانا اور آپ کے بچوں کی فیس اور یہ سب چیزیں اور کوئی اگر میڈیسن ہے وہ لگ جاتی اتنا تب آپ پھر بھی مہینے کے انڈ پہ آپ کو تیس ہزار روپے بچت ہو جاتی ہے تو اس کا ملٹیپلائی کریں فائل پرسن تو یہ پندرہ سو بنیں گے یہ آپ کو زکاة دینی دی اچھا کچھ فقہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ سوچا کہ سیلری انکم پر زکاة نہیں بلکہ ایسٹس پہ ہے تو وہ کہتے کہ جتنی بچات ہے آپ کی وہ اس پہ زکاة ہوگی وہ اس طرح سے سوچتے ہیں یعنی سیلری آپ کو ایک لاکھ مہینہ مل دیتی آپ سال میں بارہ لاکھ مل گئی نا سیلری اس میں سے آپ نائنٹی تاؤزن آپ کے خرچے ہو گئے آپ کے فیملی کے جو نارمل ایکس منس کریں آپ جتنے تین لاکھ کی بچات آپ ہوئی ہے اس پہ ٹو پائنٹ پائی پرسنٹ پہ زکاة ہے تو ان کا پوائنٹ فرمولا لگنا چاہیے یا پھر آپ کی انکم پر زکاة ہونی چاہیے فیصلہ آپ نے کرنا جو لیکن یہ میں مشورہ دوں گا کہ جراب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تو اسی رب نے جنت یا جہنم میں ڈالنا ہے تو اس لئے آپ اسی بیسس پہ جتنے فائدے ہیں وہ فورا قتم ہو جاتے یہ یاد رکھے گا اچھا پھر یہ بھی آتا ہے کہ بہت چھوٹی سی تنخواہ تو اس پہ زکاة نہیں ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بہت معمولی سی آمدنی جیسے سبزی وغیرہ پر زکاة نہیں لیتے تھے تو بلکل ایسے یہ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے جو بہت غریب آدمی ہے کہ اس کی مہینے میں جا کے کوئی دس ہزار روپائی کمال لیتا ہے اس پہ کوئی ضرورت نہیں اس پہ زکاة کی چھوٹی معمولی تنخواہ اسی کو سمجھا جائے جس ٹیکس نہیں لیتی تو بس سمجھ لیں وہ ہی چھوٹی سیلری ہے تو چلو اس پہ تو جیسے ٹیکس بھی نہیں ہوتا اسے زکاة بھی نہیں ہوگی اس پہ ان کا point of view اس پہ ہے بھرحال آپ خود اس میں جیسی ہی ہیں خود لیں پہ پرویڈن فنڈ کے لحاظ سے ہم سوچئے ذرا کہ end of service benefits پہ زکاة کیسے ہوگی یہ بھی ایک modern زمانے میں آیا پہلے زمانوں میں اتنی ایسا ہوتا تھا تو دور جدید فقہہ نے اس میں پھر یہ اشتہات کیا کہ جناب تنخواہ کے جس حصے کی آپ کٹوتی کرتے ہیں یعنی آپ کی salary میں سے کچھ amount deduct کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر company بھی ایڈ کرتی تب لے جا کے آپ end of service benefits کا ایک پورا بڑا fund بنتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں یہ بھی salary کا حصہ ہی ہے اس کو ہر سال ضرور دیں اور provident fund جب آپ کو مزید profit جتنا اس پہ بھی یعنی اس کا formula آپ دیکھیں تو یوں بنے گا zakaat is equal to deduction from salary plus profit in year یعنی salary میں سے جو بچاتا ہے plus profit ہے ان دونوں کا add کریں اور اس پہ پھر 10% لگا لیں یہ zakaat آپ کو ادا کر رہی اور job services in 10 years یہ آپ end of service benefits کی ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ بھی تو ہوتے ہیں نا ایک total zakaat اس پھر یہ آپ کی بنیں گی کہ آپ نے 70,000 آپ نے ہر سال دیتے رہے تو آپ 20 سال تک آپ کی services چلتی رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سال گزرے تو 20 سال میں چودہ لاکھ دے چکے ہیں zakaat میں یہ ان کی ان کی research ہے دیگر فقا اس میں اختلاف کرتے ہوں کہتے ہیں کہ جنب salary کی جو deduction ہوتی ہے تو یہ آپ کی accounts receivable ہے آپ کا cash نہیں ہے اس پر زکاat اس وقت ادا ہوتی ہے کہ جب company cash کی شکل میں آپ کو دے دے تب جا کے آپ زکاat دے اس میں ہر سالوں میں جو بھی profit ملتا جائے تو اس پہ زکاat کا حساب آپ خود 10% کر لیں کیونکہ اس پر کوئی آپ خرچہ نہیں کر تو اس پہ 10% آپ کو زکاat دینی ہوگی لیکن ابھی وہ آپ کی فورا cash آپ کو دینی کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کی زکاat کی liability ہوگی جو آپ آپ کی let's suppose 5000 روپیز آپ کی salary سے deduct ہوتے تھے تو 240 months گزریں ابھی اس کو multiply کر لیں اور پھر آپ کو کوئی 1 million روپیز آپ کو الگ ملے ہے یہ آپ کی income آئی ہے تو یہ total آپ کے 22 لاک یہ آپ کو ملے یا 2.2 million روپیز آپ کو ملے اس سب 10% پہ آپ زکاة دیں کہ آپ کی income ہی آئی ہے تو اس کے لئے دو لاک آپ کو اس وقت زکاة دی چھئے گا جب آپ کو آئے تو جناب دونوں طرح کے مختلف scholars نے جیسے سوچا ہے جس طرح سے اس کو calculate کیا تو فیصلہ آپ نہیں کرنا لیکن جناب وہ یاد کریں کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہونی ہے اور اللہ تعالی نے ہم سے پوچھنا ہے تو جناب جس پہ آپ کا دل مطمئن جس پہ آتا ہے تو اس پہ پھر آپ زکاة دے اور پھر آخرت کے پروفٹ آپ کو زیادہ ملنا اس کے لئے حضرت تیسہ علیہ سلام کا ارشاد کوئی نظر آتا ہے بائبل میں کہ آپ نے یہی فرمایا کہ بھی آپ اس زندگی میں تو آپ کو جو کچھ ایسٹس جو کچھ آپ کی حمدنی ہوتی ہے تو اس پہ تو سب کچھ ضائع بھی ہو جاتا لیکن آخرت میں پہ آپ وہا انویسٹمنٹ کرے اس لئے کہ وہی پہ آپ کا دل پھر وہی پہ مطمئن ہوئے گا تو جناب مشورہ یہ باقی جیسے آپ اس میں سوچیں تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا اگلے لیکچر میں بھی ہماری زکاة کی ڈسکشن چلے جزا کر اللہ خیر